اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور ان خسنا ومن سییات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدساتها وکل مہدسة بدعا وکل بدعا دلالا وکل ضلالت فی النار فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْمِ حَتَّى اِزَا كُمْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيْهِمْ تَيِّبَتٍ وَفَرْهُ بِهَا وَفَرْهُ بِهَا جَاءَتْ هَارِيْهُنْ عَاصِف وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَزَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِیطَ بِهِمْ دَعْمُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ حَازِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِزَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا وہ ایسا کلمہ کہتا ہے کفر کا یا کفر کے عمل کرنے لگ جاتا ہے جنت کے اتنا قریب ہونے کے باوجود دوبارہ کفر کے عمل کرنے کی وجہ سے کفریہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایک انسان کفریہ عقیدہ رکھتے ہوئے عمل بھی کفریہ کرتا ہے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اللہ اس کو اس موقع پر ہدایت دے دیتا ہے جہنم کے اتنا قریب آنے کے باوجود کہ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا اللہ نے اس کو ہدایت دی اور وہ جنت میں چلا گیا ہدایت یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ ہدایت اس سے دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو نرم مزاج ہے نرم دل ہے بات کو سمجھنے والا ہے اور جو اکڑ میں رہے جیسا کہ ابو جہل تھا اتنا غرور اور اتنا تکبر تھا اس آدمی کے اندر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے اگر نرم دل ہوتا ہدایت حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ہوتی کہتا ہے یا اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو مجھے بھی توفیق عطا فرما میں بھی مسلمان بن جاؤں اس پر ایمان لے ہوں لیکن چونکہ اس کے اندر اکڑ تھی تکبر اور غرور تھا کہنے لگا ہے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے فامتر علینا حجارتم من السما آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما اور بدبخت ملے گا کیا اگر آسمان سے پتھروں کی بارش تجھ پر نازل ہوئی تیرا گھر بھی برباد اور تو بھی برباد اب اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے جس کے دل میں یہ تمنا ہو یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی اللہ ہدایت دے دیں میں بھی کتاب و سنت پر چلنے لگ جاؤں میں بھی توحید و سنت کو تھام لوں اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے دل کھول دیتا ہے دل کے دریچے کھول دیتا اور جس نے اکڑ اور غرور میں رہنا ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی اللہ ان کے دلوں پر تعلے لگا دیتا کانوں میں بوجھ ڈال دیتا آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے کہ ان آنکھوں سے پڑھ کر کہیں ہدایت نہ نصیب ہو جائے ان کو کانوں سے سن کر کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں دل کے دریچے اگر کھلے ہوئے ہیں حقائق کی دنیا کو پڑھ کر کہ حقائق اس طرف ہیں کہیں یہ اسلام قبول نہ کر لیں اللہ سارے راستے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے روک دیتا اب آپ دیکھتے ہیں مکہ میں اللہ کے نبی کو سب سچا جانتے ہیں مواقعہ آپ نے سنا ہی ہے جس میں اللہ کے نبی پہار کی چوٹی پر چڑھ کر پوچھتے ہیں حل وجد تمونی صادقاً او قاذبا مجھے یہ بتلاو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں تمام لوگوں نے گواہی دی ما جربنا علیکا الا صدقا اے محمد تیری زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ ہی سنا ہے جھوٹ کبھی نہیں سنا اگر تو یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے ہم مان لیں گے تیری بات اب جو آدمی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا مکہ کے مشرقوں کو اس کا تجربہ تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں لیکن کتنے لوگوں کو ہدایت ملی جب پتا بھی ہے کہ سچے ہیں لیکن ایمان آپ پر کتنے لوگ لے کر آئے مکہ اور مدینہ کے افراد اگر شامل کیے جائیں جنگِ بدر کے موقع پر تین سو اور کچھ لوگ تھے اس میں مدینہ کے افراد بھی تھے جو مسلمان ہوئے اور جو مکہ سے آئے تھے وہ بھی تھے کتنی محنت ہے تیرہ سالہ محنت میں تین سو اور کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سچا آپ کو سب مانتے ہیں اور بخاری کی یہ روایت جس میں ایک مشرق مرد اور ایک مشرقہ عورت کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سہدرت ساد بن معاز عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے قَالَ فَنَزَلَ عَلَى عُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ عمیہ بن خلف جو ایک مشرق تھا اس کے مہمان بن گئے جاکر وَقَانَ عُمَيَّةُ اِذَنْ تَلَقَ إِلَى الشَّامِ عَمِيَّةُ لِسَعْدٍ عَلَى اِنْتَزِرْ حَتَّى اِذَنْ تَصَفَ النَّحَارُ وَغَفَلَ النَّاسِ حضرت ساد بن معاز کو احرام کی حالت میں اپنے گھر آ کر دیکھتے ہوئے حضرت ساد کو مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو انتظار کر لو یہاں تک کہ دوپہر چڑھ جائے کیونکہ جب دوپہر تب جاتی ہے سورت سر پر ہوتا ہے سخت گرمی ہوتی ہے وَغَفَلَ النَّاسِ اور لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں آرام کرنے کی غرض سے تاکہ گرمی سے بچ جائیں عمیہ بن خلف کا بھی یہی خیال تھا کہ چلو گرمی پڑے گی لوگ گھروں میں چلے جائیں گے اور اس گرمی کی حالت میں اگر ساد بن معاز بیت اللہ کا تواف کریں گے تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کوئی دیکھے گا ہی نہیں لہٰذا کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اِن تَلَقْتَ فَتُفْتَ اس حالت میں تم جا کر بیت اللہ کا تواف کرنا جیسے میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان میزبان کی مجبوری دیکھی کہ اس کے سر پر سارا بابال آئے گا مان لی بات کہ چلو دوپہر کو اگر ہم چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَبَيْنَ سَعْدٌ يَتُوفٌ حضرت ساد بن معاذ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اِزَا عَبُوْ جَحْلٍ عَبُوْ جَحْل کی بدقسمتی کہ وہ بھی بیت اللہ میں آگیا فَقَالَ مَنْحَازَ الَّذِي يَتُوفُ بِالْقَابَةِ اسے تاجب ہوا یہ دیکھ کر کہ لوگ تو تھنڈ کا ٹائم دیکھتے ہیں یہاں سے پاکستانی جب عمرے کے لئے جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے وقت یا مغرب کے بعد بیت اللہ کا تواف کریں عمرہ کریں تاکہ جو گرمی ہے اس سے بچا جائے ابو جال نے دوپہر گرمی کے موقع پر جب صورت سر پر ہے ایک شخص کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تو تاجب سے پوچھا مَنْحَازَ الَّذِي يَتُوفُ بِالْقَابَةِ یہ بیت اللہ کا تواف کون کر رہا ہے اس وقت فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ حضرت سعید فرمانے لگے میں سعید ہوں معروف تھے مالدار آدمی تھے سردار تھے اپنی قوم کے فرمانے لگے میں سعید ہوں فَقَالَ أَبُوْ جَحْلٍ تَطُوفُ بِالْقَابَةِ وَقَدْ عَوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَسْحَابَةِ تم اتنے امن سے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہو اور تم نے اتنا بڑا گناہ اتنی بڑی غلطی اتنا بڑا جرم کیا ہے قَدْ عَوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَسْحَابَةِ تم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں پناہ دے رکھی یہ تھوڑی بڑی غلطی ہے ان کی نظر میں تھوڑا بڑا جرم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا مکہ کے مشرقوں کو کافر کہہ دیا بے دین کہہ دیا کہ تمہارا دین شرک پر مبنی ہے مجبوراً اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں پناہ لینی پڑی ایک پناہ گا سعید بن معاذ تم نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو عطا کی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے ہماری نگاہ میں اور تم اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد آرام سے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہو تم میں کوئی روکنے والا نہیں قال نام حضرت سعید فرمانے لگے کہ ہاں ہم نے اپنے آقا کو پناہ دی ہے ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے صرف پناہ ہی نہیں دی اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصاری صحابہ کے درمیان اخوت قائم کر دی اور اس اخوت کے بدلے میں انہوں نے کہا دو مکان ہیں تو ایک تیرا ایک میرا اگر ایک ہے آبا تیرا آبا میرا زمین ہے